گوڈ باونی بچوں آج کلاس فور کے بچے اردو بک پہ نمبر ٹوانٹی پہ آسان جملے پڑھیں گے یہ آسان جملے ایسے ورڈ سے بنائے گئے ہیں جو باو مروف کا استعمال ہوا جس میں بڑے اوکم استعمال ہوا ہے پسلے سبق میں ہم نے باو مروف والے اردو الفائی پڑھے تھے آج ہم باو مروف والے اردو الفائی سے آسان جملے یعنی واقعہ پڑھیں گے تو سب سے پہلے پڑھیں گے دیکھو بٹا پہلے ہم پڑھتے ہیں یہ ہے دا اس میں باو مروف کا استعمال ہوا ہے دور رہے پھر ہے خوب دل لگا یہ سورج نکلا ایسے ڈیچ پھر سورج دیکھ پھر پورب کی طرف مڑھ پھر اون کا کمبل لا اب ہم اس کو سپیلنگ کے ساتھ پڑھیں دیکھیں دیکھیں بیٹا کیسے بڑا ہوگا دور دور دال باو مروف رے دور اس میں دال پہلے آیا باو آیا رے آیا کوئی نہیں جڑے گا کیونکہ یہ رول ہے اردو کا جب نائن حروف جیسے علیف دال ڈال جال رے رے جے جے باو یہ نائن حروف ایسے ہیں جب ان سے کوئی ورڈ بنتا ہے تو کوئی بھی نہیں جڑتا ہے اس لئے دال بھی آیا باو بھی آیا رے کوئی نہیں جڑا ہے یہ دور ورڈ ہے پھر اس کے آگے رہ رے ہے یہ دو ہے ہوتے ہیں ہندی میں ایک جیم چے والا ہے ہوتا ہے وہ دو کا پیور ہے ہے لیکن یہ ہائے جو ہے یہ ہندی کا ہوتا ہے یہ ہندی کا ہا ہے کو بھی ہندی کے لیٹر ہوں گے ورڈ ہوں گے وہ ہم اس ہے سے لکھیں سے حل جو کھیت میں حل چلاتے ہیں وہ اس سے لکھتے ہیں ہے سے اگر ہم لکھیں گے حل سوال کو حل کرو تو وہ جیم چے ہے والے حال سے لکھیں گے سمجھائی تو وہ دو دو الگ لگ دو ہے اس لئے ہیں کہ ایک اردو کا ہے ہے ایک ہندی کا ہے تو اس کا پورا ہو گیا دور رہ پھر خوب کھے باو مروف بے خوب دال جیر لام دل لگا پھر ہے سورج سین باو مروف ریزین سورج نکلا نون جیر نی کیف الفکال کیف نون جیر نی پھر کیف لام الف لا نکلا اس میں آیا نون جیر نی پھر آیا کیف پھر لام کا سائن پھر لاس میں الف آیا ہے نکلا یہ کیف کے ساتھ جڑا ہے یہ لا ہے لام ہے تو الف لاس میں جڑا ہے تو سورج نکلا سورج دیکھ یہ سوال سے لکھنا سین سے نہیں لکھنا کہ سورج ورڈ جو ہے یہ اردو کا پیور ورڈ ہے یہ ہندی کا ورڈ نہیں ہے اگر ہندی کا ورڈ ہوتا ہے تو سین سے لکھتے ہیں اس لئے ہم سوال سے لکھتے ہیں سوال عربی کا ورڈ ہے اور یہ جو سورج ورڈ ہے یہ عربی سے آیا ہے اردو میں تو اس لئے سورج سوال سے لکھنا ہے سورج میں سا سوال سے لکھنا ہے سین سے نہیں لکھنا ہے تو سورج دیکھ دال بڑیے کے سائن دو بڑیے کے سائن آئے ہیں اور کیف دو جشمیہ لکھا ہے دیکھ سورج دیکھ یہ کھا جو ہوتا ہے کیف دو جشمیہ کھا یہ ہندی کا کھا ہوتا ہے ایک کھے جیمچے ہے کھے کھا ہوتا ہے وہ اردو کا ہوتا ہے جیسے کھت تو اس میں ہم کھے کونسا لکھیں گے ہندی والا صورت دیکھ پورب پورب ہوتا ہے مشرق بولتے ہیں اردو میں مشرق بولتے ہیں ہندی میں پورب بولتے ہیں پے باؤ مروف رے پورب کی کیف چھوٹی کی تویں رے ترفے ترف مڑ میم پیش رے مڑ پورب کی ترف مڑ اون الف پہلے آیا نہیں جڑے گا باؤ مروف آیا نہیں جڑے گا جب دو پہلے نہیں جڑتے ہیں تیسرے بھی نہیں جڑے گا تو الف باؤ مروف نون اون کا کیف الف کا کمبل کیف کا سائن میم کا سائن پھر بے پھر لام جسا بھی جڑ جائیں گے کمبل لا یہ لام آیا پہلے پھر باؤ میں الف آیا ہے اون کا کمبل لا آسان آج کا کام ہے آپ نے ہونبر کیا کرنا ہے آپ نے یہ اون کا جو بندل ہے اس کا چستر بنانا تصویر بنانی ہے اور اس کا نام پانچ بار اس کو لکھنا ہے اون کا کمبل لا اون کا کمبل لا یہ پانچ بار لکھنا ہے یہ تصویر بنانی ہے اوپر نیچے اس کے لکھنا ہے اون کا کمبل لا یہ آج کا ہونبر کیا اوکے بیٹا